موسیقی اگر اس کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے اگر تو انویسمنٹ ہے تو پھر آپ نہ وہ کام کرے گا یعنی پرائیویل لیبل یا ہول سیل ہو جارا پر انویسٹ کر کے وہ کام کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ جو ویرچول اسسسٹن ہے آج کے جو ہمارے ٹاپک ہے ویرچول اسسسٹن جو ہے وہ سروسیز کیا کر پروائیڈ کر سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے وہ اپنا سیلر اکاؤںٹ منجمنٹ کی سروسیز پروائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے فائیور پہ کر سکتا ہے فیس بک پہ کر سکتا ہے کہیں پہ بھی وہ آپ نے جو ہے وہ سروسیز کو پروائیڈ کر سکتا ہے یعنی کہہ سکتا ہے کہ سیلر اکاؤںٹ मینجمنٹ کروں گا اور منت کے اتنے دولار لوں گا یعنی منت کی اتنے پیسے لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پراؤڈکٹ ہنٹنگ کر سکتا ہے یعنی کوئی نیا بندہ ہے جو انویسٹ نے نیو کیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پراؤڈکٹ ایسی لون کے دو جس سے مجھے پرافٹ ہو تو وہ پراؤڈکٹ ہنٹنگ کر کے تو اس کے لیے پراؤڈکٹ ہنٹنگ کر کے اس کو پراؤڈکٹ پروائیڈ کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے ڈالر ہوں گا تو پھر میں آپ کو یہ پراؤڈکٹ بتاؤں گا بھی نہیں پراؤڈکٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ پراؤڈکٹ لسٹنگ کے سنگل ہے ورییشنز میں کسی کو اگر نہیں آتی لسٹنگ کرنی تو آپ اس کو پراؤڈکٹ کی لسٹنگ کر کے دے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر وہ سنگل چاہتا ہے یا پھر اس کے ورییشنز ہیں یعنی بلیک بلو ریڈ وغیرہ کبلورز میں یا سائزز میں تو وہ بھی آپ اس کو لسٹنگ کر کے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم آگے پریکٹیکلی ان کو پرفارم کریں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ لسٹنگ اپٹیمائزیشن ہے یعنی اگر کسی کی لسٹنگ کے اندر کوئی رینک وغیرہ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے کی ورڈ وغیرہ صحیح نہیں لگی یہ ڈسکرپشن نہیں صحیح تو وہ بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں اس کے بعد پراؤڈکٹ لانچنگ ہے رینکنگ ہے ٹھیک ہے کی ورڈ سرچ کر کے دے سکتے ہیں کمپیٹیٹر انیلیسز کر کے دے سکتے ہیں آپ یعنی اس کا جو کمپیٹیٹر ہے جو پراؤڈکٹ وہ لانچ کرنا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر اس کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کا انیلیسز کر کے آپ اس کو اس کی رپورٹ دے سکتے ہیں جو بندہ انویسٹر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے ریویوز مینجمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں کسی کو اس کے علاوہ پی پی سی پی پرک لک یعنی ایڈوٹائزمنٹ آپ اس کی چلا سکتے ہیں کمپیٹنز رن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیجی ڈیزائننگ کرتے کے دے سکتے ہیں آپ یہ آپ اگر آپ کو سافٹویور دیارہ نہیں بیاتے تو کینوہ پر بہت ایسی لی آپ ایمیجی ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اے پلس کانٹنٹ مینجر یہ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے پڑھیں گے یہ بھی یہ بسکلی پراؤڈکٹ کے نیچے ایمیجز ہوتی ہیں اور یہ بھی آپ سروسیز دے سکتے ہیں یعنی وہ بینرز بنہا کے آپ سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوپن اینڈ پرموشنز کرییشن یعنی کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے تم نے کیا کرنا ہے یہاں اتنے منت یا اتنے ڈیز کے لیے میری ان پراؤڈکٹس کے اوپر سیلز لگانی ہے اتنے منت اتنے دن کے لیے ان پر لگانی ہے تو اس طرح سے آپ کمپینز بھی کوپنز بغیرہ سوری جنریٹ کر کے اور پرموشنز بغیرہ کرییشن کر سکتے ہیں اس کی سروسیز دے سکتے ہیں ایف بی ایم آرڈر مینجمنٹ کی بھی یعنی ایف بی ایم آرڈر مینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آرڈر بغیرہ آتا ہے تو وہ پھر کچھ لیبلز پرنٹ کرنے ہوتے ہیں وہ پرنٹ بغیرہ کر کے آپس بندے کو دیتے ہیں اور وہ پرنٹ کر کے پراؤڈکٹ پر لگا کے آگے دیتے ہیں تو اس طرح کی بھی آپ سروسیز دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایف بی ایم آرڈر مینجمنٹ سے می ٹو لسٹنگ ہے لسٹنگ آرڈر سکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے لاسٹ پر کسٹمر سپورٹ ہے یعنی آپ کسی کو اگر آپ ایسا بھی کام کر کے دیتے ہیں تو اس کو آپ اپنی سروسیز بھی دے سکتے ہیں کہ یعنی اگر آپ کو کوئی مسئلہ بنے تو میں اتنی دیر کے لیے آپ کو ہیلپ کروں گا یا اگر مطلب کچھ بندہ کہتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اگر مجھے کوئی مسئلہ بگرہ آئے تو آپ نے مجھے بتانا ہے میں آپ کو منتلی اتنی پی کروں گا تو آپ نے جو بھی میرا مسئلہ بگرہ ہوا وہ حل کرنا ہے تو آپ اس طرح سے بھی آپ کو سرفسیز دے سکتے ہیں تو یہ تھی ایم آزان کی وی اے کی سرفسیز ٹھیک ہے جو آپ دے سکتے ہیں اور اس سے آپ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی لے لیں اس کے علاوہ اس میں میں نے کچھ چیزیں بھی ایڈ بھی نہیں کی لائک جیسے کہ دیکھیں کانٹینٹ رائٹنگ کے اندر آپ کسی کو ایم آزان کی جو لسٹنگ ہوتی ہے اس کی دسکرپشن بغیرہ لکھ کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ جب سکھاؤں گے انشاءاللہ وہ سٹیپ بیش ٹائپ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وہ آپ نے دسکرپشن لکھنی ہے امیجز بغیرہ ٹھیک ہے تو آپ جو بھی چیز اس میں چاہیں تو آپ وہ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے آپ اپنی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ فائیور پر بھی سیل کر سکتے ہیں فائیور پر پیپل پر آور پر کسی بھی بیوپورک پر ٹھیک ہے جہاں پہ بھی آپ چاہیں اس کو سیل کر سکتے ہیں یا پھر آپ فیزیکلی بھی کوئی آپ کے بعد بندہ کنٹیکٹ کرتا ہے تو آپ اس کو بھی یہ چیزیں پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ایمازون کی وی اے کی سرفسز کیا ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان کو کس طرح سے سیل کر سکتا ہے اور کیا کا چیزیں سیل کر سکتا ہے ایزا ویرچول اسسٹنٹ امیدہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ